اسلام علیکم زندگی میں جب آپ کو اکیلہ پن محسوس ہوتا ہے لائک آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہر بندہ آپ کو چھوڑ گیا اور آپ بڑے اکیلے ہیں کوئی مخلص دوست نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کیا کریں بہت اکیلہ ہو جاتا ہے بندہ سمٹائم کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں ہمیں ہم تکلیف میں ہوتے ہیں ہم درد میں ہوتے ہیں اور ہم اکیلے رو رہے ہوتے ہیں کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہوتا کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو یاد رکھئے گا میری بات ہمیشہ ایک تو اللہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے اللہ ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے دوسری چیز یاد رکھئے گا کبھی کبھی کچھ سفر انسان کو تنہا کرنے پڑتے ہیں کچھ سفر انسان کو اکیلے کرنے پڑتے ہیں وہ اکیلے اس وجہ سے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی لائف ہے آپ کی لائف کی جو سکسیس ہے یا آپ کی لائف کی جو منزل ہے وہ آپ کی ہے کسی اور نے اس میں ساتھ نہیں دینا کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے تو چلا گیا ہے آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ یہ آپ کی پرسنل لائف ہے آپ کی پرسنل گروت ہے آپ کی پرسنل سکسیس ہوگی یا آپ کا پرسنل جو بھی لائف کا گول ہے اس کو آپ نے اچھیو کرنا ہے تو اس میں کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دینا وہ آپ کی لائف ہے آپ کو ہی کرنا پڑے گا آپ کو ہی محنت کرنی پڑے گی صرف اور صرف جو مشکل گھڑی میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کی فیملی سپیشلی آپ کی مدر آپ کے فادر آپ کے بھائی بہنیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھیں ماں ایسی حسی ہے جو چلے گئی نا دوبارہ نہیں ملنے والی کچھ لوگ ماں کی ناقدری کرتے اور یاد رکھئے گا ماں ایک نعمت ہے جس چیز کی ناقدری کی چاہے گی نا وہ چیز کبھی نہیں ملنے والی انسان وہ چیز انسان سے چھن جاتی ہے آپ دیکھ لو جس بھی چیز کی انسان ناقدری کرتا ہے نا وہ چھن جاتے تو ماں کی ناقدری مت کیا کرے خدا رہا یہ سب سے رکیسٹ ہے ماں کی کیر کریں ساتھ میں ہارڈ ورک کریں آپ کو اللہ نے اتنا نوازنا ہے آپ کو ذہنی سکون اللہ نے اتنا دینا ہے جو آپ کو کہیں سے نہیں ملنے والا یاد رکھئے گا سیکنڈ چیز یاد رکھنا اپنی انرجی فیک لوگوں پر ضائع نہیں کرنی don't waste your energy on fake people اس کے بدلے میں اس انرجی کو use کرو creative چیزوں میں اس انرجی کو use کرو اپنے آپ کو grow کرنے میں اس انرجی کو use کرو اپنے آپ کو بنانے میں بجا اس کے کہ آپ فیک لوگوں پر اپنی انرجی کو ضائع کرتے رہو کرتے رہو ایسا انسان جو آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہا جو فیک ہیں آپ کو پتا ہے یہ لوگ فیک ہیں یہ لوگ مطلب کی وجہ سے آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو کیوں ان میں اپنی انرجی ضائع کر رہو چار دن کا دکھ ہوگا چار دن کا غم ہوگا اس کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے غم ختم ہو جائیں گے آپ کے لیکن جب آپ فیک لوگوں میں اپنی انرجی ضائع کرتے رہو گے ان کے ساتھ جڑے رہو گے اس وجہ سے کہ آپ کی attachment ہے اس وجہ سے کہ شاید آپ جو ہے نا آپ کا دل نہیں لگے گا انسان کا دل لگ جاتا ہے کوئی مر جاتا ہے اس کے بعد بھی انسان جینا شروع کر دیتا ہے کچھ time period کے بعد تو یہ life ایسی ہوتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ رہ کر سکون نہیں ملتا ان سے دور جاؤ گے تو پھر سکون ملے گا یہ چیز ہوتی ہے تو فیک لوگوں میں انرجی ضائع نہیں کرنی اس انرجی کو جو ضائع کر رہے ہیں اس کو utilize کرو یار اچھی جگہ پر utilize کرو جو آپ آگے جا کر آپ کو بہت benefit دے گی آپ اپنے future پر اس کو invest کر رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کی investment ہے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو نا یہ بھی investment ہے آپ اپنے mind پر invest کر رہے ہو آپ کچھ سیکھ رہے ہو آپ کس type کی چیزیں دیکھتے ہو وہ آپ invest کر رہے ہو اپنے اوپر کیسی انرجی لگا رہے ہو اپنے اوپر اچھی انرجی لگاؤ اور پھر آگے جا کر جو آپ نے انرجی لگانی ہے جن چیزوں پر وہ بھی اچھی چیزوں پر لگائیں دیکھو کیسے آپ کی life بدلتی ہے اور یہ جو آپ کا اکیلہ پن ہے ختم ہو جائے گا لوگ آئیں گے آپ کے پاس جب آپ کے پاس کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ کو اکیلہ پن اسی وجہ سے دیتا ہے تاکہ آپ find out کر پاؤ life کی reality کو کہ یہ دنیا کیسی ہے لوگوں کا behavior کیسا ہے دنیا کیسے چلے گی آپ کی ساتھ پوری life اللہ وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی اللہ انسان کو بہت دیتا ہے بہت نواز کر آزماتا ہے کبھی کبھی چیزیں چھین کر آزماتا ہے اللہ انسان کو آزمارہ ہوتا ہے اس آزمائش میں آپ کیسے چلتے ہو زیادہ دے کر بھی لوگوں کو اللہ آزماتا ہے کچھ ہی دنوں میں لوگوں کو اللہ کروڑ پتی کر دیتا ہے ٹھیک ہے کس پجے سے آزمارہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر گھمڑ تو نہیں آتا اور اللہ کو سب سے زیادہ یہ غرور گھمڑ کرتے ہیں لوگ یہ پسند نہیں ہوتا یاد رکھئے گا تو اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے نا تو اپنے پرانے دنوں کو ضرور یاد رکھا کریں اور انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ دنوں میں بہت زیادہ کمال ہے یا دنوں میں بہت زیادہ اس کی انکم ہو جائے یا اللہ نوازتا ہے انسان کو تو اس کی کرم نوازی کا ناشکرہ پر نہ کیا کریں یاد رکھئے گا میری بات اور یاد رکھئے گا آپ نے ایک کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو سوسائٹی کی ایڈوائسز سے فری کرنا ہے کچھ لوگوں کی ایڈوائسز لیتے ہو سوسائٹی کے جن کو آپ کی لائف کا کچھ الف بے بھی نہیں پتا ایسے لوگوں سے ایڈوائس نہیں لے جاتی جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جو آپ کے پرابلمز کو جانتے ہی نہیں ہیں ہم ان کے پاس جا کر ایڈوائس لیں گے یا وہ ایڈوائس ہمیں دیں گے اور اس کو ہم اپنے ذہن میں سوار کر لیں گے تو وہ چیز ہمیں نقصان دے گی برا امپیکٹ ڈالتی ہے ہمارے اوپر یہ چیز ذہن میں رکھا کریں ہم لوگ سم ٹائم اس ٹائم کی چیزیں کر رہے ہوتے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسے لوگوں کی ایڈوائسز کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو فری کریں ایسے لوگوں سے آپ کی اپنی لائف اور یاد رکھئے گا ایسا سرکل آپ نے بنانا ہے اپنا جو آپ پر پراؤڈ کریں آپ کی کمپنی ایسی ہونی چاہیے آپ کے دوست آپ کے اردگرد والے لوگ جو پراؤڈ کریں آپ پر فخر کریں نہ کہ آپ سے جیلسی کریں نہ کہ آپ کو نیچا دکھائیں نہ کہ آپ کی ٹانگیں کھیچیں اب آپ نے بڑا جو ہے نا چوزی بن جانا ہے بڑا پکی بن جانا ہے لوگوں کو چوز کرتے ہوئے ہر بندہ آپ کے ساتھ پوری لائف نہیں چل سکتا یہ ذہن میں رکھیں تو آپ بڑے پکی بنیں بڑے چوزی بنیں ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہوں جو آپ کے اردگرد رہتے ہوں جو آپ سے جیلسی نہ کریں جو آپ کی ٹانگیں کھیچنے والے نہ ہوں جو پیٹ پیچھے آپ کی برائیاں نہ کریں جو پیٹ پیچھے آپ کی جب کوئی بات ہونا تو ان کو غصہ لگ جائے کہ یار اس انسان کی کیوں پیٹ پیچھے کوئی بات کر رہا ہے اس انسان کے خلاف کیوں کوئی بات کر رہا ہے کیوں اس کے خلاف کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے جو مجھے ایکسپٹ نہیں ہوتی یعنی کہ وہ آپ کا ریال دوست ہوتا ہے اچھا دوست ہوتا ہے جتنی اچھی کمپنی بناوگے جتنا اپنا سرکل اچھا بناوگے اتنا زیادہ آپ کی لائف اچھی بنے گی تو آپ کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے ذہن میں رکھئے گا برے لوگوں کی صحبت سے آپ نے دور رہنا ہے اور یاد رکھئے گا کہتے ہیں کہ اگر زندگی اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں کہ آپ بڑھا پانا آپ جمان رہیں تو وہ کام کرو جو آپ کو خوش کرے وہ حیبٹس اپناو جن سے جتنا زیادہ آپ خوش ہوں گے نا اتنا زیادہ آپ جمان رہیں گے ہم جو ہے نا خوش ہونا بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے پیسہ کمانا بڑا ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بٹ اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی ہنسی کو سب چیزوں کو بھول جاؤ اور یہاں ایسے سمجھیں کہ اتنا پیسہ کمانا اس کو یوٹلائز اپنے کرنا ہی نہیں ہے قبر میں ساتھ نہیں لے کے جانا جس میں تارک بلوی سہرائی کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی اصلی زندگی یا اصلی حقیقت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ مرنے مرنے کی وسیعت لکھ رہا ہوتا ہے نا لوگ وسیعت لکھتے ہیں کہ جی میں مر جاؤں گا تو میری یہ جو جائداد ہے اتنی یہ بیٹوں میں دے دینا یہ بھائی کو دے دینا اس فلان کو دے دینا جب وہ وسیعت لکھ رہا ہوتا ہے تب اس کو لائف کا اصلی پتہ لگتا ہے کہ یار زندگی تو کچھ اور ہے میں نے کچھ اور سمجھا تھا جب آپ وسیعت لکھتے تو آپ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں تو خالی ہاتھ جانے والا ہوں یہ جتنی بھی چیزیں بنائی تھی میں نے ان کو تو یوٹلائز نہیں کیا یہ تو لوگوں کے کام آئیں گی تو وہاں سے زندگی کا اصلی مطلب بھی سمجھ آتا ہے انسان کو یہاں سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اس دنیا میں آئے بھی اکیلے رہنا بھی اکیلے جانا بھی اکیلے یہ بھی ایک ریالٹی آف لائف ہے ایسے بھی ہوتا ہے ذہن میں رکھیں یہ چیزیں یہ اللہ کا قانون ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بھی اللہ کبھی کبھی اکیلہ کر دیتا ہے تاکہ آپ مضبوط بنو ٹھیک ہے مضبوط ہونے کے لئے انسان کو اکیلہ بننا پڑتا ہے جب آپ کے پاس ہزاروں لوگ ہیں آپ کو مشکل ہی نہیں آئے گی تو کہاں سے مضبوط ہون کے آپ مشکل آئے گی تو مضبوط ہونگے تو اللہ اسی وجہ سے مشکل لاتا ہے اللہ اسی وجہ سے آپ کو اکیلہ کرتا ہے تاکہ آپ کو جینے کا طریقہ ہے تاکہ آپ کو جینے کا صلیقہ آئے اللہ بھی تو اکیلہ ہے نا اللہ بھی تو تنہا ہے اور تنہا تنہائی میں ملتا ہے اس وجہ سے بھی اللہ تنہا کر دیتا ہے کہ آپ ان سے جڑ جاؤ ٹھیک ہے یاد رکھئے گا مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھنکیو فار واشنگ دیس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ